انسان کو چار اشیاء دوسروں سے الگ کرتی ہیں حلم، علم، کرم اور خوش کلامی عمل کے بغیر جنت کو طلب کرنا بھی گناہ ہے اگر کوئی تم پر رحسان کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو پھر اس سقس کا کیونکہ خدا نے اسے تجھ پر مہربان کیا ہے کوئی گناہ تمہیں اتنا ضرر نہیں پہنچاتا جتنا دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اسے کم تر سمجھنا برے آمال اللہ تعالیٰ سے سرعی دشمنی کے برابر ہیں دوستی کی علامت تین اشیاں ہیں دریا کی مانند سخاوت، سورج کی طرح صفقت اور زمین کی اسی توازہ جو گن کر نیکیاں کرتا ہے اسے عزر بھی گن کر ملے گا توقع یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کا سمجھیں اور کل کی فکر نہ کریں جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل بھی بزار خود ایک نیکی بن جاتا ہے عدل کے بغیر ملک بیران اور اجار ہو جاتے ہیں ایک عالم کی طاقت ایک لاکھ جاہلوں کے برابر ہوتی ہے نفس واحد وہ شیح ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے ہر بچے کی پیدائش اس بات کا اعلان ہے کہ خدا ابھی بندے سے مایوس نہیں ہوا نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے اور بدبخت وہ جو گناہ کرے اور مقبولیت کی امید رکھے خوشکھل کی ویسے تو معمولی چیز ہے لیکن اس کا عذر بہت بڑا ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور بدوں سے صحبت برے کاموں سے بدتر ہے خود کو ایسا ہی جاہر کرو جیسے تم ہو یا ویسے بن جاؤ جیسا خود کو جاہر کرتے ہو موسیقی